سو پاکستان کو ذموابوے نے ہرایا تو سب کے ہی جو ہے وہ اس پر حوصلے بلاند ہیں پاکستان کو نیدرنڈ سے کھیلنا ہے پاکستان نے حالی میں نیدرنڈ کا ٹور کیا تھا اور نیدرنڈ کے کوچ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو دیفنیٹ ہرا سکتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے بھی ایک میچ میں قریب آگے تھے تو بات فیکچولی بالکل ٹھیک ہے تو ریان کو کہ اس بیان سے definitely حیرت ہونا ہو مجھے رہتا ہے پاکستان کی اگر اس بیان کو تین چار مرتبہ سن لے رضا مجھے تو خمس کم باتی دور پہ دکھ بھی ہو رہا ہے اور غصہ بھی آ رہا ہے کہ ہم آپ imagine کر سکتے ہیں یا کہ آسٹریلیا انگلینڈ یا نیوزرنڈ کے مطالعے نیدرنڈ کی کوچھ ایسا بیان دے دیں یہ پرائیڈ کا معاملہ آگئے رضا ہم not sort of anchor یا journalist جو جوش پہ بات کرے but it's actually indicated کہ آپ standing کا کرتے ہیں exactly ایسے یہ دیکھیں پاکستان نے خود اس situation میں لا کے آپ نے آپ کو کھڑا کر دیا ہے zimbabwee سے ہرنے کا کوئی تک بنتا نہیں تھا کیونکہ run اتنے نیتے ہیں اصل میں اگر run زیادہ ہوتے تو سمجھ میں آتا کہ آپ دباؤ میں آگئے لیکن آپ کے پاس کیا pressure تھا وہ سمجھ سے بھار ہے اب بھارا جس طرح نیدرنڈ کے کوچھ نے کہا کہ ہم ان کو ہرانے کی صلاحیت رکھتے ہیں ہم ان کو ہرا سکتے ہیں پاکستان ناقابل شکست نہیں ہے میرے خیال سے بہت بڑا بیان ہے اور شاید ایک یہ جو بات ہوتی ہے آشکل لبزی جنگ جو چلتی ہے psychologically پاکستان کا دباؤ میں لینے کی کوشش کی ہے نیترلینڈ کے کوشش نے اہم میچ ہے پاکستان کے لیے بھی شاید اس دباؤ سے آکے پاکستان کو کیونکہ نیترلینڈ سے بھی سیریز بھی کھیلی تھی پاکستان نے دو مہینے قبل اس میں بھی پاکستان کلوز میں کھیل ہوئی مجھے تیکلی یاد نہیں آرہا but we didn't experiment at all اور ہم نے سارے کے سارے میں اپنی فلس ٹینٹ ٹیم کھرانے کی کوشش کی ماشاءاللہ سے شاہین شاہ فیدی وینفرد ہونے کے موجود سکارڈ کے ساتھ ٹریول کر رہے تھے اور پھر بھی ہم باتیں سنیں مخالف کوشش کی جبکہ ہم نے خود بھی کوئی experiment نہ کیے اب اس پر ہندہ کیا کریں آپ نیترلینڈ والی سیریز چھوڑ دیں آپ پچھلے ایک سال میں چلے جائیں آپ کے پاس کئی سیریز ایسی آئیں بنگلہ دیش کی سیریز آئی عامر جمال پہلے کیوں نہیں آزمائے گئے آخری پانچویں میچ چھٹا میچ کھیلے تھے پانچویں چھٹا کھیلے تھے وہ کیوں نہیں نیترلینڈ گئے وہ کیوں نہیں ویسنڈی کی سیریز کھیلے محمد وسلم سے کوئی سوال پوچھے نا بابر آزم سے پوچھے نا ان کے پاس سارے پاور دیں بلکل یہ لوگ جواب دے ہیں اب دیکھیں جب پوست مارٹم ہوگا پاکستان ٹیم ہوب کرتے ہیں کہ آگے چلے جائے سیمی فائنل میں کسی تھی ایک منٹ میں آپ کو یہ نہیں روک رہا ہوں تو اللہ کرے ہم جیتے ہیں فائنل میں جائے فائنل میں جائے ہم سب غلط ثابت ہو جائے ہم خود بولیں گے ایڈمیٹ کریں گے آپ پر مافیا مانگ لیں گے لیکن مجھے باپتہ ہیں کون انکوائری کرے گا نہیں انکوائری کا فیصلہ کون کرے گا میرے شو میں تین چاروں شو میں کہہ چکے ہیں دنیا کی بیس ٹیم ہیں دنیا کی ہر ٹیم کو حراستی ہے ان کے اوپر انکوائری بٹھنی چاہیے جو ان کو بھی انکوائری ملے بھائی آپ نے یہ کہا تھا اب آپ جواب دیں رمیز راجہ جواب دیں وہ کیوں جواب بھاگ رہے ہیں اپنی جو کرسی ہے وہ خود انسرٹین ہے جو اس سے پہلے یہ پھر آپ کے پیٹرن انچیف وزیراعظم صاحب کو اس پہ انکوائری بٹھانی پڑھیں میں نہیں کالیفائی کر پا تھا آپ کے چیئرمن میرے خیال میں آج کے اس ٹاپک کو میں کل تک کے لئے چھوڑ جاتا ہوں